ہلو ایبریون ایک بار پھر سے ایشنیتہ ہرمال کونر میں آپ کا سواگت ہے تو فرنس بہت میں آپ سے ایک ایسی چیز سیئر کرنے والی ایک ایسی خادے پردار سیئر کرنے والی ہوں جس کے سیون سے آپ کے چیرے پر گچپ کانی کھار آئے گا اور جوانچ پر اندور ہوں گے اور بہت سارے پروبلم ایسی سمجھیاں ہیں جو دور ہونے والی ہیں جی ہاں فرنس جیسے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے جس کا نام ہے فلیکسٹ جی ہاں اسے تیسی کے نام سے بھی جانتے ہیں السی کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں فرنس اگر آپ اس کے فائدے ہیں اگر آپ جان لیے تو آپ کا تیل کھوس ہو جائے گا کیونکہ بہت سارے بیماریوں میں کام کرتا ہے اور بہت سارے بیماریوں سے ہمیں بچاتا ہے فرنس اسے بہت طریقے سے کھائے جاتا ہے بھیگو کر کے اور پھون کر کے لیکن آج میں آپ کو طریقہ بتانے والی ہوں اس میں بہت سارے اور انگیڈینٹ ڈالے گئے ہیں جو کی آپ کو اور پھر زیادہ فائدمند بناتا ہے اور پھر زیادہ ٹیسٹی بناتا ہے اور گھونکاری بناتا ہے تو چلی ہم ساتھ ساتھ لڈو بھی بنائیں گے اور اس کے فائدے بھی جانیں گے تو فرنس ہم نے لے ہیں فلیکشیٹ جب کراہی گرم ہو جائے تو آپ ڈال لیجئے اور تب تک بھونیے جب تک بھی اس میں فوٹ نے نہیں لگے یہ بہت آواز کرنے پر پر آوازیں کرنے لگتے ہیں اور یہ پورا فوٹ جاتا ہے اس کے بعد اسے آپ نکال لیجئے دوستو فلیکشیٹ سردیوں کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے اور اس کے سیون سے ہمارے چہرے پیت کا چپکا نکھا رہا تھا کیونکہ فرنس اس کی بھیج میں وہ سب ہی بھی بھائے جاتے ہیں جو ہمارے تواچہ کے لیے ان کی ایجن ایلمنٹس کا کام کرتی ہیں تو اب آلسی کو بھوننے کے بعد تھوڑے سے ڈالیے کراہی میں گھی اور اس میں ڈالیے آٹا اور آٹے کو تک تک بھونیے جب تک وہ بھول ہی بلاون ہو جائے اس کے بعد اسے نکال لیجئے فرنس آلسی کی بھیک میں بہت سارے تطور سے بھرپور ہوتا ہے جیسے کہ اس میں امیلاتری فائٹی ایسیڈ فائیور کے اچھا سروس اسے مانا گیا ہے آلسی کو اور اس کے پریوک سے بہت سارے بیماریاں دور ہوتی ہیں دوستو سردیوں میں سری کا خیال رکھنا بہت جری ہو جاتا ہے اگر تھوڑی سا اگر ہم لپرواہی کر دیتے ہیں تو ہمارا جو سریر ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے تو فرنس آلسی کا جو تاثیر ہوتا ہے جس میں سب ہی روگوں سے ہمیں یہ بچاتا ہے بہت زیادہ مدد کرتا ہے فرنس آدھکانس لوگ جانتے ہیں کہ آلسی جو ہوتا ہے پیٹ کی سمسیاں کو دور کرتا ہے اچھا ہوتا ہے لیکن فرنس بہت سارے ایسی محلائیں ہیں جو نہیں جانتی ہیں کہ ہماری سکین کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہمارے سکین پر نکھار لاتا ہے سکین پر ہمارا گلو لاتا ہے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نہیں جانتے ہیں فرنس آب آٹے کو گھننے کے بعد تھوڑا سی ہی ڈال کر کے اس میں اپنے من پشند اس میں ڈائی فوٹس کو ہم ڈال کر کے بھون لیں گے کیونکہ ڈائی فوٹس سردیوں میں بہت سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے دوستو ہم لسی کی یا تیسی کا اس کا پریوگ ہم کھانے سے لے کر لگانے تک کا پریوگ کر سکتے ہیں پیک کے روپ میں اگر آپ کو توجہ سمبند ہی کوئی بھی سمسیا ہے فرنس جیسے ایک نہیں ہے پیمپل سے جھوڑیاں جھائیاں یا کسی پرکار کی اس طرح کی سمسیا ہے تو اس کو آپ کو ٹیلی لائف میں استعمال کرنا ہوگا اپنے سکین کے روٹین میں اسے سامل کرنا ہوگا تو اسے لگانا کیسے ہمیں اگلے ویڈیو میں آپ کو باتھانے والی ہوں پرنس آلسی جو ہوتا ہے انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس میں بیلرنس بھی بہت اچھے ماترہ میں اس میں بائے جاتا ہے جو ہمارے سکین کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے پرنس اسے آپ جوڑوں کا درد بھی دور کر سکتے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے یا آلسی جو ہوتا ہے آرثرائٹس کو کم کرنے والا اس میں گھن پرائے جاتا ہے رو جانا اس کا حق کرتے ہیں آرثرائٹس کے مریضوں کیلئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اسے آپ بھون کر کے بھی کھا سکتے ہیں یا اسے آپ پیس کر کے دودھ میں ڈال کر بھی اسے کھا سکتے ہیں یا سب سے آسان طریقہ میں جو آپ کو بتانے والی ہوں تو فرنس تیسی کو مکسی میں صرف پیس لیجئے اور آٹے کو اور تیسی کو مکس کر لیجئے اور اسے اچھے سے مکس کرنا ہے اور پھر اس میں ڈائی فروٹس کو مکس کر دیجئے فرنس ڈائی فروٹس بچوں کو ٹھلی جرور دینا چاہیے اب اس میں ہم ڈالیں گے پھولی سی سوکھی ناریل جو کہ بہت ہی سی ٹیسٹی بناتا ہے اور بہت ہی اچھا سواب دے گا بہت اچھا فلیور دے گا فرنس اتنے سارے انگیڈینٹس ملنے کے بعد یہ چھو لڈو ہے یہ اور بھی زیادہ سواست بردک ہو جاتا ہے آج کل موٹاپا سے لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں اور موٹاپا سے بہت سارے بیماریاں ہو رہی ہیں موٹاپا کے قارن تو فرنس اگر آلسی کے بیس یعنی کی فلیک سیڈ کا ہم بریو کرتے ہیں تو ہمیں موٹاپا کم کرنے بھی بہت زیادہ یہ ہیلپ کرتا ہے کیونکہ اس میں آلسی کے بیٹ بھی پرچور ماترہ میں فائبر پائے جاتا ہے ایسے بہت زیادہ پوسکتے ہوتے ہیں فرنس اتنے موٹاپا کو نیدر کرنے میں مدد کرتا ہے شاہد ساتھ آلسی کے سیون سے ہمارا پچک پاچند تدر ہے وہ بھی ٹھیک رہتا ہے فرنس سبھی سماغری کو مکس کر کے ایک سائیڈ میں رکھ لیجئے اب ڈالیے اس میں پانی اور شاہد انشار گور اور اس سے اچھے سے کھولا لیجئے دوستو یہ بیٹ کلسٹرول کو نیدرنٹ کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے آلسی کا بیج اگر اس کا ہم ریگولر اس کا پریوک کرتے ہیں تو کلسٹرول کا جو لیبل ہے وہ کم ہو سکتا ہے اس کے پریوک سے اسے ہارڈ فرینلی بھی کہا جاتا ہے اسے پریوک سے ہارڈ بیٹ جو ہوتے ہیں نارمل بھی رہتا ہے دوستو یہاں ڈائیوٹریز کے لیے بہت زیادہ فائدہ مدد ہے کیونکہ اس میں بیڈامیڈ بی ون پروٹین کوپر میگنیز اومیگا تھری مایکرو نیٹرینٹ مارکو ماترہ میں پائے جاتا ہے جو ڈائیوٹریز کے مرجوع کے لیے کافی فائدہ مدد ہوتا ہے بہت ہی لافکاری ہوتا ہے اس میں پائے جانے والے جو فائبر ہوتے ہیں اومیگا تھری ایسٹیڈ ہوتے ہیں وہ سرور میں شریر میں سوگر لیبل لیند کرتے ہیں اگر روز کھالی پیٹ اور رات کو سوتے سامنے ایک چمچ ڈسی کا بی جھے اس کا سیون کرنا بہت ہی زیادہ فائدہ مدد ہوگا ڈائیوٹریز والے پیسنٹ کے لیے پھرنس اس کے پریوک سے ہمارے جو سیل جو ہے ڈیمیج ہو چکے ہیں اس کے ریپیرنگ کے سپیڈ کو اڑھا دیتا ہے تو اسکین کے لیے بہت زیادہ فائدہ مدد ہے جس کے قارن ہے جو ہمارے سکین ہے بلکل ہی ہمیسا گلوئنگ دیکھتی ہے اور کھلی کھلی بنی رہتی ہے پھرنس گھل میلٹ ہونے کے بعد اسے کم سے کم ساتھ سے آٹھ میٹ تک اچھے سے پکا لیجئے اور جو آپ نے مکس کیا ہے سارے انگینرز اس میں ڈال دیجئے اور بچے ہوئی جو گھی ہے اس کو پھلا کر کے اس میں ڈال دیجئے اور اچھے سے مکس کیجئے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے بس اب اسے بھول گھول لڈو بنا دیجئے دوستو اس کا استعمال آپ لڈو کے روپے کر سکتے ہیں اسے بھون کر کے کر سکتے ہیں یا اسے پیس کر کے بھی کر سکتے ہیں یا اس کا استعمال آپ فیس پیک کے روپے بھی کر سکتے ہیں جو بہت زیادہ فائد مند ہوتا ہے تو آپ کو نیچس بیڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں کی کیس طرح سے آپ فیس پیک بنا کر کے اپنے جہرے پر لگائیں گے اپنے ڈیلی روٹین میں سامل کریں گے اس کے پروک سے آپ کے سکین جو ہے بلکل ٹائٹ بنی رہیں گی جھوریا نہیں آئیں گے اکنی نہیں آئیں گے اور رنکل نہیں آئیں گے اور اسکین آپ کا بلکل ہی کھلا کھلا بنا رہے گا تو سوادش لڈو کھائیے اور اپنے سکین پہ چمک لائیے لولائیے اور اتنے سارے بیماریوں کو دور کیجئے لیکن سب سے ضروری بات ہے کہ اگر آپ اس کا خریو کرتے ہیں پانے کا شمن آپ کو پہنا بہت زیادہ کرنا ہے کیونکہ جو دوس لوں käytنی روٹین کے امار پ耶ٹ میں ہے پتھ میں گرمیکل ہوتی ہے وہ جیتا سے زیادہ پانے کا شمن کریں اور اس کے کھانے بعد تب ہی آپ اس کے فائدے آپ کو بہت زیادہ سے زیادہ ملنے والے ہیں کیونکہ اس کا بھی تأثیر گرم ہوتا ہے آپ پانے اگر آپ کو فائدے ملیں گے چلے اس کی ماترہ بتا دیتے ہوں ہم نے یہاں لیے ہیں 300 گرام لسی اور لگ بھگ 200 گرام گیہو کیاٹا اور اس میں گوڑ ہے لگ بھگ 300 گرام آپ اپنے سواد کے انصار ڈال سکتے ہیں تو فرنس اس سے جائیے اور فٹا فٹ بنائیے اور اس کے وینفیٹس کومنٹ کر کے بتائیے تو فرنس امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا نہیں بھولیں چینل پر نئے ہیں تو بھی چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں جو بھی اچھے اچھی ویڈیو ڈالوں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو فرنس ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے جن کا ایک ساتھ تک خوش رہیں موسکرات رہیں اور سوست رہیں بائی بائی نمسکار